سولر کے اوپر دو تین پروگرام میں نے بھی کیے ہیں اور پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں امار صاحب نے ہمارے دوست ہیں انسٹالر ہیں ایک نشان نہیں کی تھی کہ جو نا تجربہ کار یعنی جب بکرائید آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے زیادہ قصائی ایک دم مارکیٹ میں آ جاتے ہیں جیسے جیسے سولر کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اس کے انسٹالر بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو اس نے بتایا تھا کہ سولر انسٹال کرتے ہوگے دو تین چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسٹالر کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو سولر لگوانے والا ہوتا ہے اس بچارے کو ذہنی عذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور فیننشلی لاؤس بھی ہوتا ہے تو بلکل ایسا ہی ہے ایک واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں میاں شابان صاحب انہوں نے ایک چھوٹا یونٹ لگایا ہوا تھا اس کو کیا مسئلہ ہوا اس کا علاج کیا کیا یہ امار بتائے گا جس پہلے ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں سے ایکسپلین کیا کہ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہاں پہ بریکرز جو کہ ہم عموماً سولر انپٹ پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد بیٹری انپٹ پہ لگاتے ہیں چیک ہے جی ساتھ ساتھ کچھ آٹپٹ اور واپڈا انپٹ پہ بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں پہ صرف واپڈا انپٹ کے لیے استعمال کیا گیا تھا بریکر اور نہ ہی تو بیٹری کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور نہ ہی سولر کے لیے اچھا ایک گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ چونکہ آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں آپ کو انپوٹ آؤپوٹ ویسے دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہوگا ہے لیکن ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ عام آدمی جس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو آپ نے اس کی وضاحت اس طرح سے کرنی ہے کہ تاکہ عام دیکھنے والے کی سمجھ میں آجائے یہاں پہ جو انپوٹ ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ایک ہوتی ہے واپڑا انپوٹ جو ہمیں انپوٹر کو اپنے واپڑا والی بجلی دیتے ہیں ایک وہ انپوٹ ہوگی اور دوسری انپوٹ ہوتی ہے جو ہمارے سولر کا کرنٹ نیچے لے کے آتی ہے تو اس انپوٹ پہ کوئی بریکر نہیں لگا ہوا تھا تو ان کے جو کہ سب سے پہلے جو تھے پینلز وہ دس لگے ہوئے تھے اب ان کا جو انپوٹر ہے وہ ہے انوریکس کمپنی کا ایر آکس ٹو سیریز کا اس کا جو ایمپی پیٹی چارج گنٹولر ہے ایمپی پیٹی چارج گنٹولر کا جو کہ آپ مطلب پوچھنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پاور پوائنٹ ٹریکنگ تو اس نے جتنی بھی پاور ہے اس کو ٹریک کر کے آپ کی واپڑا میں شفٹ کرنا تھا مطلب آپ کو بجلی بنا کے اس نے دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی جو رینج ہوتی ہے نا وولٹیج رینج وہ ایک سو وولٹیج ہے جو کاریگر حضرات ہوتے ہیں وہ پہلے اس کی سپیسیفکیشن کو نہیں چیک کرتے کہ اس کے اندر کتنے وولٹیج کا ایمپی پیٹی چارج گنٹولر لگا ہوا ہے اور کتنے ایمپی ایس کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ دس پینل جو کہ تھے وہ پیرلل لگے ہوئے تھے پیرلل اور سیریز کے اندر بھی یہ کنیکشن ہیں اب یہاں پہ آپ نے پیرلل اور سیریز کی بھی وضاحت کرتے ہیں جی وہ اسی طرح ہے کہ پیرلل چیز تب بنتی ہے جب ہم اس کو پلس کے ساتھ پلس اور مائنس کے ساتھ مائنس لگا کے آگے کنیکشن کر دیں وہ ہو گیا ہمارا پیرلل کنیکشن اور سیریز کنیکشن تب ہوتا ہے جب ہم کسی سولر کو یا کسی بیٹری کو اپنی پلس کے ساتھ مائنس اور اس کے بعد پھر مائنس کے ساتھ پلس لگا کے آگے پلس مائنس نکل رہا ہے وہ ہمارا ایک سیریز کنیکشن ہو جاتا ہے سیریز کنیکشن کے اندر جو وولٹیج ہوتے ہیں دو پینل لگنے سے وہ نبے وولٹ بن جائیں گے تو یہاں پہ جو تھے وولٹیج نہیں بڑھائے گئے تھے سیریز نہیں کی گئے تھے یہاں پہ ہر پینل کو پیرلل لگایا گیا تھا اچھا یہ میاں شبان صاحب نے دس پینل پہلے لگوا ہے جے جے بالکل اور پھر انہوں نے کیا کیا تو یہ اس نے آگ لگی اس کو وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پیرلل کے اندر امپیرز بڑھتے ہیں وولٹیج سیم ہی رہتے ہیں تو ان پینل کے جو وولٹیج ہیں وہ تقریباً بیس وولٹیج تھے تو وولٹیج بیس ہی رہے اور سارے پینل جو پیرلل میں لگے ہوئے تھے تو امپیر جو تھے کہ اس کے اسی یا چاسی امپیر کے راؤنڈ بورٹ جا رہے تھے جو کہ میں نے اکلام میٹر کے ساتھ چیک بھی کیا تھا اب یہاں پہ ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر تو ہے پچاس امپیر کا اور اسے ہم انہوں نے دیئے تھے اسی امپیر تو جس وجہ سے چار پینل اور ایڈ کرنے کی وجہ سے امپیر اسی ہو گیا اور یہ ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر چل گیا ان کا جب یہ جلا تو یہ جو انورٹر ہے یہ جل ہے اس میں سے دعا نکلے نہیں اس میں کچھ پارٹس ہوتے ہیں جس طرح اس کا یوپی ایس کٹ ہو گئی اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے واپڈا ان والی کٹ اور بیٹری چارجنگ والی کٹ اور اس کے ساتھ ایک کٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں جن کو ہم ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر کہتے ہیں ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر کا بیسی کام ہی یہ ہوتا کہ سولر سے وہ پاور لے کے آپ کا بجلی میں کنورٹ کرتا ہے دو سو بیس ووٹر میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ وہ جل گیا اچھا چلے یہ جل گیا اب یہ جو پلیٹیں ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا نہیں پینلز کو کسی کسیم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوتا کیونکہ پینلز کے اندر ایک جو ہے میکسیمم پاور ہے اچھا امار اب یہ بتائیے کہ یہ تو خیر پرابلم آپ نے ایڈینٹیفائی کرتی پہلے بھی کرتی تھی یہ نقصان ہو گیا اس کی رپیر کتنی دیر میں ہوتی ہے کتنا پیسہ خرچ جاتا ہے سب سے پہلے یہ بات ہے انورکس جو کمپنی ہے نا یہ بیک اپ بہت اچھا دیتی ہے یہاں پہ پاکستان کے ہر شہر میں اس کے سرویس سینٹر ہیں اور اس کا ورنٹی کارڈ جو آتا اس کے اوپر سارے ورنٹی سرویس سینٹر کا اڈریس دیا اور ساتھ میں نمبر بھی دیا ہوتا ہے تو اکثر جو ہے وہ سرویس سینٹر والے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر آتی ہے پانچ سال کی ورنٹی اس میں ایک سال پرڈکٹ ورنٹی ہے جو کوٹلی آپ کو ریپلیس کر کے دیں گے چیزیں اور دوسرے سال جو نیکس جو سال چلیں گے اس میں پارٹس کی پیسے آپ دیں گے اور سرویس فری ہیں یہ اس طرح کی ورنٹی ہوتی ہے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اگر خدا نہ خاص صاحب کمیس ایپ ہو جائے تو اس کی مینٹینس آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے بلکل یہ بھی بتا دیا آپ نے کہ اس میں اس کے جلنے کی بجا کیا تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آئندہ یہ نہ جلے اس کے لیے آپ کیا کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے جو میں نے بات کی تھی ایک تو سولر انپوٹ کے لیے بریکر کا استعمال ضروری ہے اور بیٹری انپوٹ کے لیے تو عمومن واپڑا انپوٹ کے لیے بھی بریکر اتنا پاور کا ہونا چاہیے جتنی اس کی پاور ہے مثال کے طور پر یہ زیادہ سے زیادہ آٹھ ہمپیر آؤٹپوٹ آپ کو دے سکتا ہے تو اس پہ آٹھ ہمپیر کا یا دس ہمپیر کا زیادہ سے زیادہ پندرہ ہمپیر کا بریکر لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ بریکر جو بریکر بڑے ہوتے ہیں اس کی پاور سے اگر کچھ بریکر بڑا لگا دیا جائے تو یہ پھر بریکر اس کو جلا کے بند ہوگا اور پھر میں بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہم نے چودہ سولور پینل جب جو دیکھے ہیں وہ ڈیڑھ سو وارٹ کے ہیں کیونکہ یہ ہے پرانی ٹکنالوجی کے پینل جو کہ عموما لوگ گھروں کے لیے بارہ وہ چیزیں کو چلانے کے لیے استعمال کرتے تھے تو کسٹمر کو میں بتانا جاؤں گا یہ ڈیڑھ سو وارٹ کے پینل تھے یہ پانچ سب چاس وارٹ کے چودہ پینل نہیں تھے کیونکہ اس کے ساتھ تو دو پینل لگائے جا سکتے ہیں زیادہ زیادہ تین لگائے جا سکتے ہیں جو کہ پانچ سب چاس وارٹ کے اس ٹائم مارکٹ کے اندر آئے ہیں آئے ہوئے ہاں اور ان کو سیریز میں دو زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں نہیں تو ایک دو پینل پیرل ہل میں ہی لگ جائیں گے آچھا اب آخری سوال میرا یہ کہ ایک عام آدمی جس نے اپنے گھر میں یہ سیٹ اپ لگا لیا اس کو کوئی احتیاط ہے کہ وہ کرے تاکہ اس کو تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو وقت سے پہلے اندازہ ہو جائے اور وہ اسو چاپ کر دے یا کیا کر دے اس میں دو طرح کی پرابلمز آتی ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا جو اسمانی بجلی گرنے سے اور دوسرا اوور بولٹیج جو عموماً واپڈا کے ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارے پارک یا سیٹی کے اندر جنرنیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے تو جنرنیٹرز کی جو بولٹیج ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں اور کبھی بھی کم بھی ہو جاتے ہیں تو ان انورٹر کے اندر دو طرح کی ایررز آ جاتے ہیں ایک لو وولٹیج پہ اور ایک ہیوی وولٹیج پہ ہیوی وولٹیج پہ ایرر تو نہیں آتا لیکن وہ جل جاتے ہیں اس کے لیے وولٹیج پروٹیکشن کٹ ہوتی ہے جو کمپیرز کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور وولٹیج کو بھی کنٹرول کرتی ہے اس میں وولٹیج سیٹ کیے جاتے ہیں ڈائیسو وال سے اوپر بولٹ جائے تو وہ ٹرپ کر دے گا دوسرا ہے کہ ہماری آسمانی بجلی کے لیے ہمیں کون سے جو ہے پرٹکشنی درگار ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے جو ایک لائٹ آریسٹر ہوتا ہے جو کہ لائٹ کو اگر گرے بجلی آسمانی تو وہ پہلے ڈیٹیکٹ کر کے تو اس کے ساتھ بور ہوا تھا زمین کے نیچے ارثنگ جسے کہتے ہیں تو اسے ہم ارثنگ کروا کے لائٹ آریسٹر کے ذریعے جو بجلی زمین کے نیچے تار جو ہم نے ڈالی ہوگی اس کا بور کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ہمارا وارٹر لیول تقریبا اس ٹائم ڈس سے بندرہ فٹ ہے تو ہمیں بور تیس فٹ کا کرنا پڑتا ہے تو وہاں جو لائٹ آریسٹر کی ایک پٹی ہوتی ہے نیچے جو تار کے اندر جاتی ہے وہ ہمیں نیچے ڈال کے پھر اوپر جو ہوتا ہے وہ ارثنگ پاودر وہ استعمال کر جاتا ہے تاکہ اچھی طرح ارثنگ ہو اور ہمارا جب لائٹ اسمانے بجلی گرے اور لائٹ ریسٹر لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے جو ہے وہ اس میں لائٹ کو فتم کر دے یہ چیزیں ہوتی ہیں لے جی میری خواہش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے وہ بتائی جائے تو آپ نے پشلا پروگرام بھی دیکھا آج بھی آپ نے دیکھ لیا اور آج وہ جو پروگرام جس کو ایڈنٹیفائی ہمار نے کیا تھا خدرتی طور پر وہ ہمارے دوست کے گھر میں ہو گئی تو آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آہ نیکس جو پروگرام ہے جیسے ہی کمجھے انفرمیشن ملے گی پھر حاضر ہوں گا تینکیو آمدھا